پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ منی بجٹ کے منفی اثرات ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ ہم پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں سے پانچ سے چھ روپے اضافے کی سمری کو مسترد کرتے ہیں اگر عوام کے ہمدرد ہیں تو اوگرہ کی سمری مسترد کر دیں انہوں نے کہا کہ غریب عوام کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں ہر پندرہ دن بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے شیری رحمان نے کہا کہ ادارہ شماریات کے مطابق کم آمدنی والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرعہ 20.89 فیصد ہو چکی ہے جبکہ منی بجٹ سے پہلے ہی 16 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں